رشتے میں رکاوٹ کا وظیفہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ایشو آ رہا ہے کہ وہ نہیں مان رہے اس سلسلے میں آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا نے یہ رشتہ ہو سکے فیملی والوں نے آج کل اتنی بڑی کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں مختلف گھروں میں کہ اللہ کی پناہ میں ان فیملی والوں سے کہتا ہوں کہ تم انگریزوں کے کلچر سے عبرت حاصل کرو وہاں لڑکا لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں میرے پاس تو یورپ سے کیس آتے ہیں اببا کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تو شادی کر لے جہاں کہے گا وہاں کرا دوں گا بیٹا کہتا ہے نہیں میں نے کرنی نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری کرا دو وہاں پہ وہ شریف بچہ ہے تب ہی تو شادی کا کہہ رہا ہے وہ اسے لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی کرا دو شریف بچی ہے تب ہی تو ڈیٹے نہیں مار رہی اور تب ہی تو وہ بوائی فرینڈ بنا کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے لیکن ماں باپ کی عقل کو ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے وہ خام خامے رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو والدین پر یہ لازم ہے کہ لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان وہ رکاوٹ نہ بنے رکاوٹ اس فق بنے جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بہت ہی نامناسب ہو رہا ہے مثال کے طور پر لڑکی نے خدا نہ خواستہ کسی چرسی کو پسند کیا ہوا ہے ہیروینچی کو پسند کیا ہوا ہے یا بہت ہی کوئی یہ ایسے بندے کو پسند کیا ہوا ہے جو آپ کے خاندان کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے میچی نہیں کرتا آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا معاشرے میں جب آپ بتائیں گے جی فلانے سے ہماری بیٹی نے نکاح کیا کچھ چرسی بھنگی کو ہیروینچی ٹائپ کا یادمی ہوگا نا ایسا تو اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر بھئی شریعت کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمائے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کچھ تو فرق تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے بعض افعہ لڑکی پسند کر رہی ہوتی ایسے لڑکے کو جو عمر میں اس سے ایک دو سال چھوٹا ہوتا ہے ماباپ یہاں ہی شکھڑا کرتے ہیں کہ اپنی عمر سے چھوٹے کو پسند کیوں کر رہی ہو تو کیا ہو گیا بھئی ایک دو سال اگر دو سار سال چھوٹا ہے تو آدمی نا انسان ہے مرد ہے بعض افعہ لڑکا پسند کر رہا ہوتا ہے کسی تلاقی آفتہ کو تو ماباپ یہاں ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں تلاقی آفتہ سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو ہماری تو خاندان میں عزت ناک کڑے آئے گی تو بھئی خاندان میں جو آپ کی ناک کٹ رہی ہے وہ خاندان کے جاہل ہونے کی وجہ سے کٹ رہی ہے خاندان پڑا لکھا سمجھدار ہوتا تو ناک نہیں کٹتی بلکہ فخر کرتے کہ بھئی ماشاءاللہ بیٹے کی خواہش کو انہوں نے اپنی خواہش پر ترجیح دی ہے تو خاندان کو بھی دیکھیں وہ ذرا کچھ سینس والا خاندان ہے یا وہ بھی آپ کی طرح معذرت کے ساتھ وہ بھی آپ کی طرح بے وقوف ہے تو جہالت ہے اس سے زنہ پھیل رہا ہے معاشرے میں ماباپ کو کوئی فکر نہیں ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لڑکا لڑکی خودکشیہ ہو رہی ہیں ابھی میرے پاس چند دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ چالیس سال ان کی عمر ہو گئی اب باپ نے جو ہے نا اپنے خاندان کی بھینٹ چڑھا دیا اس بیٹی کو کہ میں فلا قوم کا ہوں تو فلا قوم میں ہی دوں گا میں بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنی اس قوم میں میں فلا جگہ کرنا چاہتی ہوں وہ لڑکا ڈاکٹر ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے اور باپ نے بھی دیکھ لیا لڑکے کو کہ ہر لحاظ سے بہتر ہے لیکن چونکہ میری قوم کا نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنی تو یہ ظلم ہے بھائی ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک حد ہے ماں باپ کو لا محدود اللہ نے حقوق نہیں دیئے کہ وہ سمجھیں کہ ہم اولاد کو غلام بنا کے رکھیں اور اللہ نے ہم پر ان کا حق رکھا ہے تو اب وہ جو چاہیں آپ ان کے ساتھ کرتے پھریں ایسا نہیں ہے تو والدین کو بھی ایک باؤنڈری ہے لا محدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہے اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے حکم دے دے وہ باقی اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے آرڈر دے دے اپنی باؤنڈری سے آپ کو نکل لے کی قطن اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت حساس نویت کا ہے اور ماں باپ اس میں بہت ظلم کر رہے ہیں اولادوں کے اوپر اس لئے میں اس میں جذباتی ہو رہا ہوں ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں پھر وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ باز افعی ہوتا ہے اپنی مرضی مسلط کر کے لڑکی کی شادی کہیں اور کرا دی اس کا چکر پہلے والے سے ہی چل رہا ہوتا ہے ہے وہ کسی اور کی بیوی اور پرانے والے سے فون پہ گپے لگا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کی کیونکہ اس کے ایک سال اس سے گپ شپ لگائی ہوتی ہے اور لڑکے کا بھی یہی حال ہے شادی کہیں اور ہو جاتی ہے یاد اس کو پرانی آ رہی ہوتی ہے بیڑا غرق میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اگر اپنی مردی سے کرانی تھی تو پھر آپ اس کو گھر کی چار دیواری میں رکھتے آپ نے اس کو کو ایڈوکیشن میں ایڈمٹ کروایا اس کا جہاں وہ دس قسم کے درجنوں قسم کے لڑکوں کو دیکھ رہی ہے پروفیسوروں کو دیکھ رہی ہے ٹیچرز کو دیکھ رہی ہے وہ فیصلہ کر ظاہر ہے اس کی بھی تو منٹل لیول اوپر ہو رہا ہے اسے بھی مردوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کس طرح کا آدمی ہے پھر آپ اس پہ اتنی پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرتی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی شادی تو ہماری مردی سے ہوگی تو اگر آپ نے اپنی بچی کو اتنا زیادہ اپنی رائے اس پر مسلط کرنی تھی تو پھر آپ کو اس کو گھر کی چار دیواری میں رکھنا چاہیے تھا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچی نے بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھا اس کو پتہ ہی نہیں بچاری نے مردوں کو دیکھا ہی نہیں باپ پھر فیصلہ کرتا تھا بھئی میں اپنی بیٹی کی شادی فلا سے کروں گا فلا سے کر دیتا تھا بڑی کامیاب شادی ہوتی تھی بچی کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہوتا تھا جس کو شوہر کہا جاتا تھا وہ سمجھتی تھی یہی ہے میرا مجازی اور یہی سب کچھ ہے تو بس وہ بڑی کامیاب زندگیاں گزرا کرتی تھی اب ایسا نہیں ہے اب آپ نے جب بچی کو کوئی ایڈوکیشن میں ایڈمیٹ کروا دیا اس کا وہ موبائل بھی اس کے پاس ہے سمارٹ فون بھی ہے گپ شپ بھی لگا رہی ہے پھر آپ کہو کہ نہیں یہاں تک تو ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے یعنی اس سے جو فون پہ لڑکوں سے گپیں مار رہی ہیں اس میں تو اس کو ہم زبردستی نہیں جب شادی کی بات ہوگی اچھا شریعت کو یہاں بھی فالو نہیں کر رہے پھر وہ بھی شریعت اپنی مرضی کی کہ شریعت میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں شریعت میں ماں باپ کا بڑا خیال کیا گیا ہے شریعت میں باپ کو ناراض کر کے تم شادی کر رہی ہو تو باپ کو بھی تو چاہیے ہم کبھی لڑکیوں کو مشورہ نہیں دیتے کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کریں کبھی بھی میں مشورہ نہیں دیتا میں کہتا ہوں جیسا باپ اور ماں اچھا سمجھتے ہیں ایسا لڑکیاں اچھا نہیں سمجھتی لیکن یہ بھی غلط ہے کہ وہ اسرار کر رہی ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اور باپ اس پر زبردستی اپنی جو خاندانی رسوماتیں وہ ٹھوس رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو ایسی جگہ اس کی شادی ہوتی ہے جہاں وہ پسند نہیں کرتی یا اس کی شادی ہوتی نہیں ہے اور وہ بوڑی ہو جاتی ہے پھر جو ظاہر ہے جب عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس کو مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوتے تو کبھی یہ لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے تو جہاں بھی ہے یہ ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ اسلام نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہ سینس کے بھی خلاف ہے یعنی یہ کومن سینس کوئی شخص استعمال کرے گا تو اس کے بھی بالکل یہ خلاف ہے کہ آپ خامخواہ میں اپنی رائے ٹھوس کر اور اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں تو اس لئے میں یہ جو خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ وظیفہ بتا ہوں وظیفے سے مسائل حل نہیں ہوتے بھئی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ جو نام لے کے نہیں دعا کرنی چاہیے اللہ میری فلانے سے شادی کرا دے یہ طریقہ دعا میں مناسب نہیں ہے یوں دعا کرنی چاہیے اللہ اگر فلان جگہ تیرے علم ہے میرے لئے بہتر ہے تو وہاں میرا نکاح مقدر کر دے اگر وہاں بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہاں مقدر کر دے کیونکہ اللہ کا علم آپ کے علم سے بہرحال زیادہ ہے